بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر سولہ نفحة العرب عزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم ما تورسوہ الحکمت اليونانیتو اور عنوان نمبر دو قلتو دعام پڑھیں گے ما تورسوہ الحکمت اليونانیتو یونانی فلسفہ سے پیدا شدہ خرابی یونانی فلسفہ کیا خرابی لاتا ہے نمبر دو قلتو دعام کم کھانا ما تورسوہ الحکمت اليونانیتو یحکا ان المأمون لما هادنا بعض ملک الرومی طلب منہ خزانت کتب اليونانی وکانت عندہو مجموعتا فی بیت لا يظہر علیہ احد فجمع الملک خاصته من زب الرأی واستشارهم في ذلك فکلهم أشار بعدم تجهیزها إلا مطرانا واحدا فإنه قال جهزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وَأَوْقَعَتْ بَيْنَ عُلَمَائِهَا وَكَانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ مَا أَزُنُّ أَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ عَنِ الْمَأْمُونِ وَلَا بُدَّ أَنْ يُقَابِلَهُ عَلَا مَعْتَمَدَهُ مَعَا هَذِهِ الْأُمَّتِ مِنْ اِدْخَالِ هَذِهِ الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ بَيْنَ أَهْلِهَا یحکا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے أنَّ الْمَامُونَ لَمَّا هَادَنَ بَعْضَ مَلِكِ الرُومِ کہ مامون الرشید نے جب روم کے کسی بادشاہ سے مسالحت کی طلب منه خزانت کتب اليونانی تو اس سے یونانی کتابوں کا زخیرہ طلب کیا وَكَانَتْ عِنْدَهُ مَجْمُوعَةٌ فِي بَيْتِ اللَّا يَظْحَرُ عَلَيْهِ اور وہ زخیرہ شاہِ روم کے پاس عِنْدَهُ شاہِ روم کے پاس ایک ایسے گھر میں محفوظ تھا جس پر کوئی واقف نہیں تھا بعض کتابوں میں لَا يَظْحَرُ عَلَيْهِ اَحَدٌ جس پر کوئی واقف نہ تھا فَجَمَعَ الْمَلِكُ خَاصَّتَهُ مِنْ زَوِ الرَّعِي چنانچہ بادشاہ نے اصحاب رائے میں سے اپنے مخصوص لوگوں کو جمع کیا وَسْتَشَارَهُمْ فِي ذَلِكَ اور ان سے اس سلسلے میں مشورہ لیا فَكُلُّهُمْ أَشَارَ بِعَدَمِ تَجْهِزِهَا إِلَّا مَتْرَانًا وَاحِدًا ہر ایک نے اسے نہ دینے کا مشورہ دیا سوائے ایک بزرگ پادری کے فَإِنَّهُ قَالَ کیونکہ اس نے کہا جَهِزْهَا إِلَيْهِمْ آپ اس زخیرہ کو انکرد کر دیجئے فَمَا دَخَلَتْ هَذِهِ الْعُلُومُ عَلَى دَوْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ إِلَّا اَفْسَدَتْهَا اس لیے کہ یہ علوم کسی اسلامی سلطنت کے اندر داخل نہیں ہوئے مگر اس میں فساد برپا کر دیا وَأَوْقَعَتْ بَيْنَ عُلَمَائِهَا اور اس ملک کے علماء کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیا شیخ تقی الدین ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے مَا أَذُنُّ أَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ عَنِ الْمَامُونِ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالی معمون کو درگزر کر دے گا وَلَا بُدَّ أَن يُقَابِلَهُ عَلَى مَعْتَمَدَهُ بلکہ ضرور اس سے محاسبہ کرے گا اس چیز پر من ادخال حاجہ العلوم الفلسفیت بین اہلِها جس پر اس نے ان علوم فلسفیہ کو اہلِ امت کے درمیان داخل کر کے حَادَنَا حَادَنَا يُحَادِنُ مُحَادَنَةً بابِ مُفَاعَلَةً سِسُّلَا کرنا جبکہ حَادَنَا يَهَدِنُ حُدُونَن بابِ ذَرَبَ يَزْرِبُ اسے آرام پانا حُدْنَةٌ مُصَالَحَت سُکُون اس کی جمعہ حُدَنُن آتی ہے خِزَانَ خَزِينَ گَنجِينَ ابیات جمع الجمع عبابیت بات عبیت بیتاً بیتوتاً شباشی کرنا تجہیز جہازہ يجہیز تجہیزاً بابِ تفعیل سے تیار کرنا مطرانن مطرانن پادریوں کا سردار پادریوں کا بہت بڑا بزرگ مطارنتن اس کی جمعہ دولہ حکومت ریاست کان الشیخ تقی الدین ابن تیمیہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ تقی الدین ابو العباس احمد بن شہاب الدین عبد الحلیم بن مجد الدین عبد السلام ماہ ربی الاول چھے سو اکسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے مشہور حافظ و ناقد صاحب تصانیف کسیرہ عابد و زاہد ہیں دمشق اور مصر میں عرصہ تک تدریس حدیث میں مشہول رہے بار بار آپ کا امتحان کیا گیا ترن ترن کی عذیتیں پہنچائی گئیں مصر قاہرہ اسکندریہ دمشق کے قلعوں میں آپ کو قید رکھا گیا آپ نے بیس زیقادہ سات سو اٹھائیس ہجری کو قید خانہ ہی میں وفات پائی اس کی جمعہ ازنہ آتی ہے زن گمان کو کہتے ہیں اس کی جمعہ ازنون آتی ہے یغفل غفل 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 ہونا چھوڑ دینا لا بدہ بدہ چارہ اکار یقابلہ قابل احدا یقابل مقابلتا باب مفاعلہ کسی سے محاسبہ کرنا اعتمدہ وعلیہ یعتمید اعتمادا کسی پر بروسہ کرنا اللہ مطرانا واحدا یہ کلہم کی زمیر سے مستثنہ ہے اور اسی طریقے سے لا بدہ ان یقابلہو میں ان یقابلہو لا کی خبر ہے اصل میں من ان یقابلہو ہے من ادخال حاضح العلومی یہ جملہ ما اعتمدہو میں ما کا بیان ہے اس سبق میں فلسفہ یونانی کی یہ خرابی بیان کی گئی ہے کہ جہاں بھی یہ پہنچا وہاں بگاڑ پیدا ہوا علماء میں تفرقہ بازی ہو گئی اور بقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ معمون کی اس سلسلے میں باز پرس ضرور ہوگی کہ اس نے علوم فلسفیہ کو اس امت میں کیوں جاری کیا یہاں پر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ معمون کے نام کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ معمون ہی نے اپنے دور خلافت میں شاہان روم سے کتب فلسفہ کا مطالبہ کیا افلاتون ارستہ تالیس بقرات جالی نوس خلیدس وغیرہ کی کتابیں منگا کر ان کا ترجمہ کرایا ان کی تعلیم و تدریس کو فروغ بخشا اور لوگوں نے بھی معمون کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کے لیے علم فلسفہ میں کافی دلچسپی لی انوان نمبر دو قلت الطعام کم کھانا قلت الطعام حکی ان الرشید كان له طبيب نصرانی فقال لعلي بن الحسین بن واقد ليس في کتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الابدان وعلم الادیان فقال له علی بن الحسین قد جمع الله تعالی الطب كله في كلمة واحدة من كتابه قال وما هي قال ولا تسرفوا فقال النصرانی ولا يؤسر عن نبيكم في الطب شيء فقال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الطب في خبر واحد قال وما هو قال المعدت بيت الادوائ واعطي كل بدن ما عوتته فقال النصرانی ما ترك کتابكم ولا نبيكم لجال نوس الطبا قلت الطعام کم کھانا حکی حکایت بیان کی گئی ہے ان الرشید كان له طبیب نصرانی کہ حارون الرشید کا ایک نصرانی طبیب تھا معالج تھا فقال لی علی بن الحسین ابن واقت اس نے علی بن حسین بن واقت سے کہا لَيْسَ فِي كِتَابِكُمْ مِنْ عِلْمِ طِب بِشَيْءٌ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے وَلْعِلْمُ عِلْمَانُ حَلَنْكِ عِلْمُ درحقیقت دو ہی علم ہیں علم الابدان وعلم الادیان نمبر ایک علم الابدان بدن کا علم اور نمبر دو علم الادیان دین کا علم فقال لہو علی بن الحسین علی بن حسین نے اس سے کہا قَدْ جَمْعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَقْتِبَّ كُلَّهُ فِي كَلِمُتِمْ وَاحِدَةٍ مِّنْ كِتَابِهِ اللہ تعالیٰ نے تمام علم طب کو اپنی کتاب کے ایک ہی کلمہ میں جمع فرما دیا ہے قَالَ وَمَا هِيَا اس نے پوچھا وہ کونسا کلمہ ہے قَالَ وَلَا تُسْرِفُو فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُو یعنی اسراف مت کرو اسراف سے کام مت لو فقال النصرانیو تو نصرانی نے کہا وَلَا يُؤْسَرُ عَنْ نَبِيُكُمْ فِي الطِّبِّ شَيْئُنْ علم طب کے بارے میں تمہارے نبی سے کچھ بھی منقول نہیں ہے فقالا اس نے کہا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطبع فی خبر واحد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طب کو ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا ہے قَالَ وَمَا هُوَ اس نے کہا کہ وہ کونسی حدیث ہے قَالَ تو علی بن حسین نے فرمایا الْمِعْدَةُ بَيْتُ الْأَدْوَائِ کہ مِعْدَةُ تمام بیماریوں کا گھر ہے وَآَعْتِ كُلَّ بَدْنِ مَا عَوَّتَّ ہر بدن کو اتنا ہی دو جتنے کا تم نے اسے عادی بنایا ہے فقال النسرانیو تو نسرانی نے کہا مَا تَرَكَ كِتَابُكُمْ وَلَا نَبِيُكُمْ لِجَالِ نُوسَ تْرِبَّنْ نہ تو تمہاری کتاب نے اور نہیں تمہارے نبی نے جالی نوس کیلئے تب چھوڑا قَلَّ يَقِلُّ قِلَّةً کَمْ کَمْ ہُوْنَ اَتْطُعَامُ کھانا خوراک اس کی جمعہ اطعیمہ آتی ہے تَعِمَ يَتْعَمُ تَعْمًا اَشَّيْسِلَةُ حُو تو چَخْنَ عَلَيْهِ حُو تو قَادِرُ حُونا اَتْطُعَامُ کھانا تَعَمَ يَتْعَمُ تَعْمًا اَسُودَهُنَ تَعْمُ مَزَا اس کی جمعہ تُعُومن آتی ہے تَبِيبٌ فَنِ تِبْ کا جاننے والا اس کی جمعہ اطبہ آتی ہے تَبَّ يَتِبُّ تَبَّن تَبَّ يَتُبُّ تَبَّن باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے علاج کرنا نرمی کرنا جیسے کہا جاتا ہے من احبَّ تَبَّ جو دوست رکھتا ہے نرمی کرتا ہے علی بن حسین بن واقد یہ ایک سو پچیس ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور دو سو گیارہ یا دو سو بارہ ہجری میں وفات پائی ضعیف محدیسین میں سے ہیں ابن احبان نے امام بخاری سے نکل کیا ہے کہ میں صبح و شاہ میں ان کے پاس کو گزرتا تھا اور ان سے کوئی روایت نہیں لکھتا تھا انہوں نے اپنے والد حشام بن سعد نوح بن ابی مریم ابن المبارک خارجہ بن مصعب ابو حمزہ قسائی سے روایت کی ہے ابدان یہ بدن کی جمع ہے جسم بدن بدنا یبدن بدنا بدون اور باب کرمہ یکرموں سے بدنا یبدن بدانتن موٹے بدن والا ہونا بعدن صفت کا سیغہ ہے اس کی جمع بدن آتی ہے بدنا وہ گائے یا اونٹ جس کی قربانی مکہ میں حج کے موقع پر کی جائے اس کی جمع بدون آتی ہے عدیان دین کی جمع ہے مذہب حساب یوم الدین روز جزا حساب کا دن اسی طرح عادت کو بھی کہتے ہیں دین بدلا فرما برداری دانا یدین دینن دیانتن مذہب اختیار کرنا بدلا دینا دانا یدین دینن قرض دینا صفت کا سیغہ دائن اور دین قرض کو کہتے ہیں اس کی جمع دیونن آتی ہے لا تصرفو اسرف 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 فضول خرچی کرنا حد سے تجاوز کرنا باب افعال سے سرف یسرف سرف القوم سلاح تو تجاوز کرنا الامر سلاح تو بیکار چھوڑنا لا یوسر اثر عن احد یعصر اسر باب نصر ینصر نقل کرنا ضربہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اثر نشان کو کہتے ہیں اس کی جمع آثار آتی ہے ادواء یہ داؤن کی جمع ہے بیماری دویہ یدواء دویاں بیمار ہونا اور دویاں گنگناہٹ سنائی دینا عوّت تہو خوگر و عادی بنانا یعنی دو علم 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 عبدان و علم عدیان ان میں سے ایک احد ہما آجائے گا و ثانی ہما علم عدیان ما ترک کتاب و لا نبی و و عاطفہ ہے اور لا زائدہ ہے جالینوس حکیم مشہور یونانی فلسفی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو سو سال بعد اور حکیم بقرات کے چھ سو سال کے بعد اور اسکندر کے پانس سو سال بعد ہوا ہے مقام برغامس میں پیدا ہوا یہیں اس نے نشون و ما پائی اس کے والد نے اولاً اس کو علم ہنسہ علم حساب علم ریاضی کی تعلیم دی اس وقت اس کی عمر پندرہ سال کی تھی اس کے بعد علم منطق علم فلسفہ پڑھایا پھر اس کے بعد اس کے والد نے خواب دیکھا کہ جس میں تعلیم طب کی طرف اشارہ تھا اس لئے سترہ سال کی عمر میں جالینوس کو ایک معلم کے پاس چھوڑ دیا جس نے کامل التفات کے ساتھ علم طب کی تعلیم دی جالینوس نے پوری جدو جہد کے ساتھ علم طب کو حاصل کیا اس کی گرائیوں کو پہنچا اور اس میں اتنی مہارت حاصل کی کہ برسر روزگار ہو گیا ابن اسیب آعا کہتے ہیں کہ علم طب جالینوس پر ختم ہو گیا اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں صرف ایک کلمہ میں اسی طرح زخیرہ احادیث میں سے صرف ایک حدیث میں مکمل علم طب کو جمع کر دیا گیا چنانچہ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے کلو وشرب ولا تصرف کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کرو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المعدت بیت الادوائی وآعط کل بدن معوت کہ میدہ بیماریوں کا گھر ہے اور بدن کو وہی چیز دے جس کا اسے عادی بنایا ہے انسان کھانے پینے کی چیزوں میں اختیاط برتے حد سے زیادہ نہ کھائے ورنہ معدہ تحمل نہیں کر پائے گا نتیجتا انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے گا اگر احتیاط سے کام لے گا تو بیماری سے محفوظ رہے گا اور کسی طبیب کے پاس اسے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی